تو حضرت ایک یہ سوال آتا ہے کہ جب قصت تام کی عادت ہو جاتی ہے تو پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھانا پڑتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنا علاج کیا کرے کس طرح کرے ظاہری بات ہے ڈاکٹروں سے میڈیکل علاج تو کروائے گئی کیا اس کے لئے کوئی روحانی علاج بھی ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے تو کیسے بچے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے اس کو عظم کرے اللہ اکبر یعنی نماز اور اللہ کے ذکر سے اس کو عظم کرے آپ کو جانب وہ کہتے ہیں کاروینہ کی گولیاں لینے کی ضرورت نہیں ہیں وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ دس نفلے پڑھ لیں اب دس نفلے پڑھ لیں سارا عظم ہو جائے گا کیونکہ اس نماز کی حیرت قضائی ایسی ہے کہ آپ کا پورا جو اندر کا سسٹم جو نظام حظم جو ہے وہ تیزی سے کام کرتا رہتا ہے نتیجہ کہ آپ کا کھانا عظم اچھی طرح افتار کے وقت جو ہے وہ نال یہاں تک بڑھتے ہیں دبا کے کھاتے ہیں جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ افتاری کے اندر جو پکوڑے سموزے اور دعی بڑے چلتے ہیں وہ اترے کھاتے ہیں کہ وہی بات ہے وہ میرے پیرو مرشد کہا کرتے تھے کہ وہ جناب وہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اندر سے آواز آتی دعی بڑا ہے تیزے دعی بڑے کھائے ہوتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے لیکن بیس تراوی پڑھنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے سب کچھ حضم گھر آکے کہتا ہے ابھی کچھ کھانے کو ہے وہ بلیمانس کہتی ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا پہلے تین ٹونگوں کی جان لے گا ہے دو بریانیاں کھا گئے اور چنے کے چاٹھ کے ابھی بھی نہیں نہیں پتہ نہیں یہ بیس تراوی ہیں پڑھیں سب حضم ہو گئے ہیں اب دیکھو بیس تراوی کھانا آپ کا حضم کر رہا ہے تو یہ آپ تجربہ خود کرتے ہیں اس کا مطلب نبی پانک نے جو فرمایا کہ نماز سے کھانا عظم کرو اور دوسری ویعت میں فرما ہے ذکر سے عظم کرو اور یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں آپ نے جتنا کھایا ہو آپ گھر آکے دو ہزار دفعہ یا ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ دو ہزار دفعہ پڑھ لیں آپ اس کے بعد اٹھیں گے آپ کہیں گے کھانا کہاں چلا گیا یہ میرا تجربہ ہے کر کے دیکھیں لوگوں کو پریشان ہوگی زورت نہیں کہ یاد نظام عظم کی گولیاں کھائے ہم تو وہ جناعت گھرہ آکے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قبھی کبھی محمد الرسول peuple پڑھ لیں جیسا بھی کھانا کھایا ہو بل الکل حضم ہو جائے گا تو دیکھو نبی کی ہدایت ہے تو نماز اور روزے سے نماز اور جیہوہ ذکر سے آپ کھانے کو حضم کریں تو یہ طریقہ تو جس کو زیادہ بڑھاتا جائے بڑھتی جاتی ہیں سونے کو جتنا بڑھانا چاہے اتنی بڑھ جائے گی جتنا گھٹانا چاہے گھٹا سکتے ہیں اس طرح جو کھانے کو جس کو عادت پڑھ گئی ہے ایک طریقہ اس کو آپ کھانے کو کم کرنا چاہیے کم کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ جو اگر چار روٹیاں کھاتے تھے اب آپ ایک روٹی کھائیں نہیں آپ چار کھاتے تھے اب آپ سارے تین کھائیں آدھی روٹی چھوڑ دیں اب ایک ہفتہ تک اس کی مشک کریں ایک ہفتے بعد پھر آپ تین روٹیاں کر دیں وہ آدھی بھی چھوڑ دیں اب ایک ہفتہ تک تین روٹی کھاتے رہیں پھر اس کے بعد پھر اس میں سے آدھی دھائی روٹی کھائیں تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ جو چیز عادت بن جاتی ہے حیبٹ بن جاتی ہے اس سے چھٹکارہ آسان نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ جب کم کرتے جائیں گے اور نفس آدھی ہوتا رہے گا اور نفس کو یہ سگنل پہنچا رہے گا کہ بھی مال جو ہے اب دو ہی روٹیاں آ رہی ہیں دہا نفس اسی حساب سے اپنے آپ کو اڈیسٹ کر لیتا ہے کیا یہ بس ٹھیک ہے دو ہی روٹیاں پھر ڈیڑھ پہ آگئے پھر ایک چپاتی پہ آگئے تو کہنے کا مصدر یہ یہ آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا ادھر اللہ کے ذکر و نماز سے اس تقویت حاصل کریں آپ کی عادت زیادہ کھانے کی شور جائے گی انشاءاللہ پیڑ بھی آپ کا سلیم ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ تو ہمیں روحانی علاج بھی پتہ چل گیا زیادہ کھانے کا اووریٹنگ کرنے کا یا بنجیٹنگ کرنے کا اللہ پاک ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسائل کا حل فرمائے موسیقا موسیقا